فلائنگ ٹی وی کے دوستو اسلام علیکم دوستو دنیا کے سفر میں آج ہماری منزل جورجیا کا کیپٹل ایک تاریخی اور انتہائی دلچسپ شہر تبلیسی ہے تبلیسی کے پرکشش مقامات گرم ہمام پرانے شہر کی کھنٹرات سوویت اور مسلم دور کے فن تعمیر گندک کے چشموں میوسک فیسٹیولز یہاں کی ثقافت اور ایک ہزار سال سے بھی پرانی اسلامی تاریخ اس شہر کی پہچان ہے تبلیسی جو کہ جورجیا زبان کا لفظ ہے اس کے معنی ہے گندک کے گرم چشموں کی سرزمین شہر کا قدیم نام ٹفلیس ہے ہر سال لاکھوں سے آ دنیا بار سے اس شہر کا سفر کرتے ہیں تبلیسی نہ صرف جورجیا بلکہ پوری دنیا کے بڑے شہروں میں شمار ہوتا ہے تبلیسی کا کل رکبات سات سو چھبی سکیر کلومیٹر پر مشتمل ہے جبکہ اس شہر کی آبادی ایک اشاریہ ایک میلین افراد پر مشتمل ہے اس شہر کا موجودہ نام کیسے پڑا اس بارے میں بہت ساری مقامی طور پر کہانیاں مشہور ہیں ابتدائی طور پر جدید تبلیسی کا علاقہ مکمل طور پر جنگلات سے ڈکا ہوا تھا جہاں پر ایک شکاری نے تیتر کو تیر سے مارا جو سیدھا جا کر گندک کے گرم چشمے میں گرا اور جل کر مر گیا جس سے یہاں کا بادشاہ اتنا زیادہ متاثر ہوا کہ اس نے یہاں جنگلات کاٹ کر ایک نیا شہر آباد کرنے کا حکم دے دیا جس وجہ سے اس شہر کا نام تبلیسی یعنی گرم چشموں کا شہر پڑ گیا یہ شہر دریائی کرا کے کنارے وقت کے ہے مجموعی طور پر دیکھا جائے تو جورجیا ایک سستہ ملک ہے یہاں پر کرپشن بہت کم ہے صفائی کا خاص خیال رکھا جاتا ہے یہ لوگ دوسروں کے معاملات میں دخل اندازی نہیں کرتے جورجیا کی حکومت نے کافی عرصے تک ویزے میں خاص ریایت دے رکھی تھی عراق سعودی عرب اور مصر تک کے لوگ بغیر ویزے تبلیسی آ سکتے تھے اس ریایت نے تبلیسی کو انسانی سمگلروں اور ایجنٹوں کی جنت بنا دیا تھا یہ لوگ دنیا بھر سے لوگوں کو ورگلا کر یہاں لاتے تھے اس صورتیال نے جورجیا کی حکومت کو بہت پریشان کر دیا تھا چنانچہ جورجیا کی حکومت نے اپنی ویزا پولیسی میں کافی تبدیلیاں کی جس کے نتیجے میں ان واقعات میں کافی کمی دیکھنے کو ملی تبلیسی شہر میں جورجیای، آرمینیای، کرد، روسی، یونانی اور یکرینی نسل کے لوگ آباد ہیں آبادی کے زیادہ لوگ عیسائی مذہب کی پیروی کرتے ہیں جبکہ دوسرا بڑا مذہب اسلام ہے شہر کے سب سے مشہور مقام گندک کے گرم چشمیں ہیں کہا جاتا ہے کہ ان چشموں کا پانی انتہائی شفا بخش ہے ان چشموں کا پانی ساٹھ ڈگری سینٹی گریڈ تک چلا جاتا ہے گرم چشموں کے پانی کے لیے بنائے گئے ہمام نیلے گمبد کی چھت پر مشتمل ہوتے ہیں جو کہ فارسی طرز کی عمارتوں پر مشتمل ہوتی ہیں تبلیسی ایک پہاڑی شہر ہے جو دریائے مٹکواری کی وجہ سے دو حصوں میں تقسیم ہے اورڈ تبلیسی مٹکواری ریور کے دائیں کنارے تک پھیلا ہوئے جہاں پر مدر آف جورجیا کا مجسمہ بھی موجود ہے شہر کے دونوں حصوں کو کئی پل آپس میں جوڑتے ہیں تبلیسی شہر میں آپ کو دو چیزیں کسرت سے ملیں گی ایک قدیم چارچ اور دوسرا یہاں پر گروں میں بنائی گئی وائن ویرونی حملوں اور برسوں سے جاری خانہ جنگی کی وجہ سے تبلیسی کے کچھ حصے بربادی اور بے ترتیبی کا شکار ہو گئے ہیں مگر اولڈ ٹاؤن میں موجود رنگین گروں خالص لوئی کے دروازوں اور بالکونیوں میں ایک حصن پایا جاتے ہیں مائرینی آسارے قدیمہ کے مطابق تبلیسی شہر کی تاریخ برونز ایج سے جا کر ملتی ہے پتھر کے زمانے میں یہ شہر خطہ کفکاز کا سب سے بڑا شہر ہوا کرتا تھا یہ خطہ جنگلات سے ڈکا ہوا تھا چھٹی صدی اسویں کے دوران اہم تجارتی اور سفری راستے پر واقع ہونے کے ساتھ خطے کی سٹیٹیجک مقام پر موجود تھا یورپ اور ایشیا کے سنگم پر واقع ہونے کی وجہ سے مختلف علاقائی طاقتوں رومنس، فارس، فارس، بازنطینی اور سلجوگ ترکوں کے درمیان یہ دشمنی کا سبب تھا تقریباً ساتھویں صدی اسویں تک شہر پر بازنطینی حاکم رے سات سو ٹھتیس اسویں کو مروان کے دور حکومت میں عرب افواج شہر میں داخل ہوئیں تقریباً دسویں صدی اسویں تک خزرز اور عباسی سلطنت کے درمیان یہ شہر کشم کش کا شکار تھا ایک ہزار اٹھ سٹھ اسویں سلطان علب پرسلان کی قیادت میں سلجوگ ترکوں نے تبلیسی شہر کا کنٹرول حاصل کیا گیارہ سو اکیس کو سلجوگ ترکوں کے ساتھ شدید لڑائی کے دوران جورجیا کے کینگ ڈیویڈ ٹو کی افواج نے شہر کا مکمل محاصرہ کر لیا جو کہ انیس سو بائس میں ختم ہوا اس محاصرے اور فتح کے بعد یہ شہر جورجیا کا کیپیٹل بنا دیا گیا اس طرح جورجیا کی ایک سنیری دور کا آغاز ہوا بارمی اور تیرمی صدی اسویں کے دوران تبلیسی ایک اہم علاقائی طاقت بن گیا بارمی صدی کے آخر تک اس شہر کی آبادی ایک لاکھ افراد پر مشتمل تھی یہ شہر نہ صرف جورجیا بلکہ اس وقت کے مشرقی اورتھوڈاکس کے لیے ایک اہم عدبی اور ثقافتی مرکز بن گیا تھا تبلیسی کا سنیری دور ایک صدی سے زائد قائم نہ رہ سکا بارہ سو چھتیس میں منگولوں نے شہر پر حملہ کر کے اسے اپنے زیر اثر کر لیا تیرہ سو بائس کو منگولوں نے جورجیا سے پسپائی اختیار کر لی اور تبلیسی ایک بار پھر آزاد جورجیای ریاست کا دارالحکومت بن گیا تیرہ سو چھتیس کو شہر میں تاؤن کی وبا پھوٹ پڑی چودویں سے اٹھارویں صدی اسویں کے دوران یہ شہر مختلف غیر ملکی حملہ آوروں کے زیر تسلط آیا اور کئی مواقعہ پر مکمل طور پر جل کر خاک ہو گیا تیرہویں اور چودویں صدی کے دوران تیمور اور جہاں شاہ نے بھی تبلیسی پر حملے کیے سولویں صدی کے دوران یہ خطہ صفوی ایرانی سلطنت کے زیر کنٹرول آ گیا ایرانی سلطنت کے دور میں یہ ایک اہم شہر تھا اٹھارہ سو ایک کو جورجیائی شہنچا اور روسی سلطنت کے درمیان اتحاد ہو گیا جس کے بعد جورجیہ پر ایرانی کنٹرول ختم ہو گیا انیسویں صدی کے دوران تبلیسی میں آباد سب سے بڑا نسلی گروہ آرمینیائی تھا جو یہاں کی کل آبادی کا پچھتر فیصد بنتا تھا انیس سو اٹھارہ میں تبلیسی سٹیٹ یونیورسٹی کا آغاز کیا گیا جو خطہ ایک افقاز کی پہلی یونیورسٹی تھی انیس سو اکیس میں سوویت افواج نے شہر کا کنٹرول سنبھال لیا انیس سو اکانوے میں سوویت یونین کے ٹوٹنے اور جورجیہ کی آزادی کے بعد اس شہر پر کچھ اچھا وقت نہ آیا کچھ عرصی کے لیے شہر خانہ جنگی کا بھی شکارہ یہ خانہ جنگی تقریباً ایک سال تک جاری رہی دوہزار آٹھ میں ہونے والی جنوبی آسٹیا جنگ کے دوران یہ شہر کئی روسی حملوں کا شکارہ جنگ کے خاتمے پر شہر میں نئے پروجیکٹس کا آغاز کیا گیا تبلیسی کے فن نے تعمیر کی بات کی جائے تو آپ دریا کو عبور کر کے پرانے سے نئے شہر میں داخل ہو سکتے ہیں پورے شہر کو دیکھنے کے لیے سب سے بہترین جگہ کیبل کار کے ذریعے سفر ہے یہاں کی سنگ ترے سے بنی ہوئی وائن تاریخ آٹھ ہزار سال پرانی ہے یہ شراب گھروں میں تیار کی جاتی ہے وائن کو جورجیا کی پہچان سمجھا جاتا ہے حالیہ کچھ عرصے میں تبلیسی مضبوط سے مضبوط ہوتا جا رہا ہے اور سنتکاروں کے لیے ایک اہم مرکز کی صورت اختیار کر گیا ہے سوویت دور میں تبلیسی ٹیکسٹائل انڈسٹری کی وجہ سے بہت مشہور تھا جبکہ موجودہ دور میں تبلیسی یہاں کی میوزک اور میوزیشنز کی وجہ سے کافی پہچان رکھتا ہے تبلیسی شہر میں ہر سال کئی فیسٹیولز منائے جاتے ہیں تبلیسی نہ صرف دن کو سیاں سے بڑا اور خوبصورت نظر آتا ہے بلکہ یہاں کی رنگین راتیں اور بھی خوبصورت اور دیکھنے والوں کے لیے تسکین کا سبب ہوتی ہیں تبلیسی رکبے کے لحاظ سے منچیسٹر سے تھوڑا بڑا مگر آبادی کے لحاظ سے چھوٹا شہر ہے یہاں پر ہر ایک مربع کلومیٹر میں تقریباً چار ہزار افراد آباد ہیں اس شہر میں زیادہ جورجین زبان بولی جاتی ہے دوہزار تیرہ میں پانچ میلین سے زائد سیاں نے تبلیسی کا سفر کیا تبلیسی شہر میں دو میٹرو روٹس موجود ہیں جس کی وجہ سے شہر کے اندر سیاں کا سفر کرنا بہت آسان ہے سردیوں میں اس شہر کا ٹمپریچر ایک ڈگری سینٹی گریٹ تک چلا جاتا ہے جورجیا اور تبلیسی کی اندر سموکنگ کافی زیادہ عام ہے تبلیسی سے گزرنے والے کورا ریور کا شمار جورجیا کے میجر دریاؤں میں ہوتا ہے اس دریاؤں کی لمبائی 1364 کلومیٹر ہے اس کے علاوہ اس دریاؤں کے ذریعے ہیڈرو الیکٹرک پاور بھی حاصل کی جاتی ہے دوستو آج کی میری یہ ویڈیو جورجیا کی کیپیٹل تبلیسی کے بارے میں تھی امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک ٹوٹر اور واتس ایپ پر شیئر کرنے کے علاوہ چینل پر نئے آنے وال دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ یوٹیوب پر ہمارا چینل فلائنگ ٹی وی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیا گیا گھنٹی کا بٹن دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹفیکیشن ملتے رہیں شکریہ